صاحبہ کل پرائیم منسٹر نے کہا ہے کہ آپ لوگ اوپن بیلٹ کرا لیں ورنہ اوپوزیشن روئے گی ایک تو میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ تھرٹ تھی یا پریڈکشن تھی آپ لوگ اگر ایک چیز کا سٹارٹ کرنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے وہ خود اس چیز کا کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو سو اب ایک چیز کا چلے سٹارٹ ہی ہے مجھے پتا ہے کہ بہت ساری نفرت ہیں آپس میں لیکن کوئی اگر سٹارٹ اچھا ہو رہا ہے تو اس کو چلے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ریفرنس دیا پرائیم منسٹر عمران خان نیازی صاحب کا لیکن وہ اپنی کسی بات پر سٹینڈ نہیں کرتے جب یہ ویڈیو لیک ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو میڈیو پہلی زفعہ ہی دیکھئے وہی بات ہی کہ ان کو پرائیم منسٹر ہونے کا پتہ بھی ٹی وی سے چلا اور ڈالر کی قیمت بڑھنے کا بھی پتہ ان کو ٹی وی سے چلا تو میرے خیال میں ویڈیو بھی انہوں نے ٹی وی پہ ہی دیکھی ہوگی تو وہ جب کسی بات پر سٹینڈ نہیں کرتے تو ان کی بات کو کیسے سیریس لیا جائے اور دوسری بات اگر وہ اوپن بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے ریز ہینڈ پہ کیا تھا جب سینٹی چیرمن صاحب کی ادم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی اس وقت کیوں نہیں انہوں نے فیور دیا تھا اس وقت بھی وہ یہ ہی کرتے کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے یا ریز ہینڈ سے ووٹنگ ہونی چاہیے تب بھی وہ یہ بات کرتے اصل میں بات یہاں پر آ کر ٹھیری ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے بکلاہت کا شکار ان کو گھبرہت شروع ہو چکی ہے ان کو یہ تکریف اب شروع ہو چکی ہے کہ ان کی جو میمبرز ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں ان کے ساتھ پرابلم ہوئی تھی تو اب بھی ان کے ساتھ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اپنے جو میمبرز جو ان کے اتحادی ہیں یا جو اپنے ہی میمبرز ہیں ان کو یہ سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے ہیں چاہے وہ عوام ہو یا ان کے اپنے اتحادی ہو تو ان کی کوئی بھی کمپیٹنسی یہاں پہ یا عوام کو ڈیلیور کیا ہوا کوئی بھی کام نظر نہیں آرہا اب یہ بکلاہر کا شکار ہیں تو یہ آئے بائے شاید کرتے رہیں گے اور ہر طرح کی وہ بات کریں گے جس سے عوام کا یا پھر اپوزیشن کا یا ان کے اتحادیوں کا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو ان کے اوپر کوئی بات نہ ہو سکے تو یہ ڈیفرنٹ آئی کے تماشے کر سکتے ہیں ان سے کوئی بھی بات کی بائی کی جا سکتی ہے اور